شکریہ آپ کے عاوکرم از زیانکاری کے لیے مہاراشتر کے بھنڈارہ زلے میں تین نابالک بچیوں کے ساتھ اپارن، ریپ اور حتیہ ماملے میں کرائیم برانچ راجستان کے لیے روانہ ہو گئی ہے بچیوں کے ماں نے اپنے سسرال والوں پر اس دشکرم کا شک جتایا ہے اس ماملے کو لے کر آج دوسرے دن بھی بھنڈارہ بند ہے آپ کو بتا دیں کہ چودہ فروری کی شام تین معصوم بچیوں کے شف ان کے گھر سے تھوڑی دور ایک کوئے میں ملے یہ تینوں دو دن پہلے سلا پتا تھی جن کے گمشودگی کی ریپورٹ نزدیکی پولیس ٹیشن میں درج کروانے کی کوشش بھی کی گئی تھی لیکن سب انسپیکٹر کے لاپروہ روئیے کے چلتے تورن کاروائی نہیں ہو سکی ان سی بی نیتا پرفل پٹیل نے بھی سواداد میں آروپیوں کو جل پکڑنے اور سکت سزا دینے کی بات کہی ہے چید کاروائی کی بات ایک بی کبی کی بات نیکی نا فی اپ وی ایک بیک کے بات اس جو کی گے اکت سوڑی دینے کی کبید اچیسی ٹا والدہ وای 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 وہی وہی that's why she is saying کہ arrest نہیں ہوا میں ہوم مینسٹر سے بات کروں گے کہ کیوں نہیں arrest ہوا کہ arrest کرنے میں تو پولیس کو ترنت کر دینا چاہیے دیکھئے یہ لگاتار جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس سے سماج کی منسکتہ میں کتنی وکرتی آ گئی ہے یہ صاف صاف سمجھ میں آ رہا ہے اگر تین چھوٹی چھوٹی ننی ننی بیٹیوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سماج کو اس کے بارے میں بہت ہی گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ تینوں لڑکیاں گائب ہوئیں اور ریپورٹ لکھا دی گئی تھی تو پھر پولیس کیا کر رہی تھی کیوں نہیں ان بچیوں کی کھوچ کی گئی چار دن تک there is been I am very happy to say from civil society such a sense of outrage because of these horrific incidents that are happening that we really need to develop zero tolerance for violence against women and when it comes to little children I really wonder what kind of a society we are becoming very effective measures have to be taken and until and unless the guilty get punished we will never be able to create true deterrence it is the certainty of punishment not the severity of punishment that acts as a deterrent سماج میں اس پڑکاٹ سے ایک سوچ کے بدلاو کی ضرورت ہے ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کوشش ہم سب کو مل کر کرنی ہوگی لیکن ہاں میں جانتی ہوں کہ کئی مہیلا یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ڈلی کے گیاں گریپ کی چرچہ ہوئی تو بھندارہ کے ریپ کیس کی چرچہ کیوں نہیں ہو رہی ہے تو میرا میڈیا سے بھی آگ رہا ہے کہ اگر ایسے کوئی وشیاب کے سمکش آتے ہیں تو اس پر اگر آپ ترنت اس کو ریپورٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس سسٹم کو بدلہ میں لانے کے لیے سہائیت ہوگا بلکل جانچ ہوگی اور میں مہاراشرہ بھیجوں گی ان کو کیونکہ وہ وہاں کی انچارج بھی ہیں اور باقاعدہ اس کیس کی جانچ کروائیں گے کہ اگر سرے عام اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں وہ بھی بچوں کے لیے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ اس پر کاروائیں گے میں ضرور کرماؤں گا بہار کے سیوان میں آج سند آسارام باپو کا محلاؤں نے زوردار ویروت